ہم دیکھتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ریپورٹ میں کچھ ابحام ہے اس کو دور کرنے کے لیے محلت جو ہے وہ ہمیں دی جائے اور آج پھر تین ہفتے کی محلت دے دی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزشن کی جانب سے جو اس وقت تک کہا جا رہا ہے کہ ریپورٹ کو پیش کرنے میں جانبوچ کر معاملہ فہمی سے کام لیا جا رہا ہے تو کیا خان صاحب وزیر آزم جو ہے وہ اس گندم چینی سکینل کے ذمہ داران جو ہے جو کہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی کیابنٹ میں موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے نیلم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میری یا خدایہ یا اللہ یا الہی تمام عالم انسانیت کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ آمین جہاں تک آپ کے سوال کا تلق ہے تو نیلم اس میں قطی دورائے نہیں ہے اگر یہ کرنا نہ ہوتا تو ماضی میں آپ دیکھ لیجئے بہت ساری کرپشن ہوئی لوٹ مار ہوئی بڑے بڑے لمبے لیول پہ کمیشن لیے جاتے رہے ماضی میں بھی چینی کا بوران رہا آٹے کا بوران رہا آئی پی پیز کے معاملے سے آپ کے سامنے ہیں لیکن وہاں پر چونکہ چور اور چوکی دار ملے ہوئے تھے سب مل ملا کر لوٹ مار کر رہے تھے تو کوئی اس پیکیاں نہیں لیتا تھا لیکن آپ اپیشیٹ کیجئے کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کوئی اپنی حکومت میں خود پرائم میریسٹر نے اس کا نوٹس لیا نوٹس لینے کے بعد اس کی انکواری کروائی انکواری کرنے کے بعد اس کو پبلک کیا اب اس کے اوپر چونکہ جو کمیٹی کام کر رہی ہے ایف آئی اے کی انہوں نے کہا ہے ظاہر ہے ان کو ٹائم چاہیے فرانزک ریپورٹس انہوں نے سابیٹ کر رہی ہے ہے ہر اپ ہر اپ فرم پر عمل کیا جائے گا لیکن اس میں بڑی ایک انٹریسٹنگ بات ہے نہیں لیتا میرے خیال میں آپوزیشن کے خوش ہونے بات نہیں ہے یہ اصل میں وہ ریپورٹیں آتی ہیں انگریزی میں جب وہ سامنے آ جاتی ہیں اردو میں ترجمے کے ساتھ تو پھر ان کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی ہے اس میں بھی تمام لوگ موجود ہیں اس کو بالکل پریشان نہ ہو کہ ماضی یہ کام از کم دس سال جو پچھلے ہیں وہ والا اور یہ والا یہ سارے لوگ جنہوں نے سبسیڈیز دی جنہوں نے غلط اپنے اختیار کو استعمال کیا جو بھی حقائق ہوں گے وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوزیشن کو اس کو خاص طور پر جو دو سب ہی ہم پینل میں بیٹھیں ان کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے